چلی دسپور چلی چلی رہ چلی سفر مجھے سفر سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا خواہج بھی یاد ہے جب میں اپنے پیتا کے ساتھ سفر کرتا تھا تو وہ چیلی چیل راستے کالی کالی گھانٹیاں تیج گھاڑی کی رفتار وہ گفائیں گفاؤں میں سے ہو کر گزرنا بہت ڈرتا تھا میں لیکن تب میرے پیتا مجھے اپنی باہوں میں لے کر اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے تب میرا ڈر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا تھا زندگی کے سفر میں ڈرتا تو آج بھی ہو لیکن میرا سور کے پیتا مجھے سنبھال لیتا ہے اپنی باہوں میں لیتا ہے اور میرا ڈر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے دیکھ میں نہ تو تجھے کبھی چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی تیاکوں گا دنیا کے ان تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے مجھے ساتھ رہے ہمیشہ موسیقی 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 توڑ کر میری دل کو بن گیا تو بے گانا توڑ کر میری دل کو بن گیا تو بے گانا موسیقی 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 توڑ کر میری دل کو بن گیا تو بے گانا موسیقی 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 ہار نہیں مانی گیوپ نہیں کرا اور آج وہ زندگی میں اپنی شرمندگی کو شرمندہ کر چکے ہیں آج ان کی گواہی ان کی سچی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ ہوگی گفتگو اور اسی کے ساتھ پاسٹر ڈانیل چرن جی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ آج ایک سپیشل تھوٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اورہم نے town کے лесی کیا جائیک لنگہ پرنگی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت The Voice Asia کو اپنی ہوسٹ کے ساتھ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں لے کر چلوں آپ کو ایک بہت ہی پیارے سے سانگ کی اور اور یہ رہے گا ان سب ہی دوستوں کے نام پر جو کی فٹ رہنا بہت پسند کرتے ہیں جو کی ایکسرسائز کرنا پسند کرتے ہیں Well, it's important کہ ہم اپنی physical bodies کو strong رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرمیں physical and spiritual سب ہی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی یعنی کہ آپ کی physical body کو strong رکھنے کے لئے آنند دیں گے آپ کو کچھ great tips اور آپ کی spiritual body کو strong رکھنے کے لئے پاسٹر ڈینیل چران جی ہوں گے ہمارے بیچ تو میرے پاس آج کے پروگرمیں بہت کچھ ہے آپ کے لئے آئیے کرتے ہیں آج کے پروگرم کی شوہاں سوپر مین ڈیل دیکی تاب اور پیران لیخوا بیٹھ دیا تو ایکھیرا کرے نہ رکھنے نہ رکھنے نہ آ رکھنے تیل دیکی تاب اور برا دیکھو بیٹھ دیا تو اکھی نہ رکھ ری نہ رکھ ری سریوں مرے پا بیلانی اچھ رکھ میں نو کسے روحا رکھ ری I just wanna chan تو نے روٹے لیا میرا چان سولمی بیوں میں بے بے گوزا میں سوپرمین 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 موسیقی 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 آپ نے ہمیں جوئن کر آیا آپ کے کومنٹ کے لیے اور آپ نے کہا کہ آپ انجوئی کر رہے ہیں اور آپ نے خاص طرح پر وہ سونگ سوپر مین جو ہے اسے انجوئی کر آیا اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کہیں پر مت جائیے گا میرے ساتھ کنی بھاتے رہے گا اور جتنے بھی فیس بک میں ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو بہت بہت دل سے ویلکم کرنا چاہتی ہوں آج کی پروگرام میں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اج پیر ریکویسٹ ہے یا کسی بھی طرح سے آپ ڈسکرشت فیل کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں نمبر ہے گا یا پھر آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج کی پروگرام میں میرے پاس ہوں گی ایک ایسے گیس جن سے آج آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انسپائر ہو سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے اتنی زیادہ ڈسکرشمنٹ کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہے آج ان کی کہانی جو ہے وہ آپ کو ضرور انسپائر کرے گی ان کی کہانی جو ہے وہ آج آپ کے لیے ایک پریئر نہ بن جائے گی تو ضرور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کے میرے آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ان کی سچی کہانی کو آج آپ جانیے گا ان سے آج آپ انسپیریشن لیچے گا اور اپنی زندگی میں اپنی ڈسکرشمنٹ کے ساتھ آج آپ مایوس ہو کر مت بیٹھئے گا بلکہ آج اپنی شرمندگیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے آگے بڑھئے گا بکیس خدا کی پاور کے ساتھ خدا کی طاقت کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سونیل برندانس آپ نے کہا وانڈرفول سٹارٹنگ سوپرمین کمنگ آنند چی فیزیکل ٹپس دیں گے کہتے ہیں کہ آج مطلب کی ہمیں آج ایکسرسائز ٹپس دیں گے we are waiting سو آنند ہمیں ضرور آج ٹپس دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آج اپنی زندگی کی سچی کہانی بھی ضرور آج ہمیں بتائیں گے جی نو وات آج کے پروگرم میں ہم بہت زیادہ خدا کی پریز بھی کرنے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرم میں آپ میرے ساتھ کو یوں ہی نبھاتے رہیے گا اور مجھے جوائن کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس خاص شو میں میں چاہتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں کچھ دیر بعد ہم آج کے شو میں پریئر بھی کریں گے ہم آپ کے لئے ایک سپیشل تھوٹ بھی شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنند کی سچی کہانی کو بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے پروگرمیں آکے پڑھیں موسیقی 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 موسیقا 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 کریں میری کال کا اور کب میں ان کو کال کروں گے اور وہ آپ سے اور مجھ سے بات کریں گے اسی کے ساتھ آئیے پروگرام میں میں آپ کو لے کر جانا چاہتی نے سانگ کی اور سربجیت فرم سے لیا گیا یہ بہت ہی پیانا سا سانگ درد موسیقی 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 موسیقا 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 کہانی اس سچی گبھائی کے ذریعے انچوائی کیجئے سب کو جائے محسی کی میں آنند آرنال پنجاب انڈیا سے ہوں جب میں پندرہ سال کا تھا تب میری لائف میں بہت بڑا ایک چینج آیا اور اس سے پہلے میں ایک عام بچے کی طرح ہی بہت خوش تھا اور کھیلتا کھوتا تھا سپورٹس کرتا تھا کرکٹ، فوٹبال بہت جب میں پندرہ سال کے عمر میں آیا تب ایک دن تھا میرے کو بہت درد ہوا ایک رات کو کیٹ میں گھر والوں کو کسی کو پتا نہیں تھا کیا کیوں ہو رہا ہے تو رات کو چار بلے میرے کو امرجنسی میں لے گئے سین این سی آسپٹل میں تو وہاں سے میں نے پین دن پورا چیک اپ وغیرہ کیے میرے اور ایم آرائی میں آیا ہے کہ میرے لور سپائنل کارڈ میں کینسر ہے تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے مومی ریڈی کو بتایا کہ ایسے ایسے کینسر ہے تو یہ بہت کرونک ہو چکا ہے تو اس کو جلد ہی آپریٹ کرواؤ ادر وائز ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی بیٹے کی ڈیتھ ہو سکتی اس خبر نے پورے پریوار کی خوشنہ ہی چھیلی آپریشن تو ہوا لیکن ایرنول پھر کبھی دوبارہ چل نہیں سکا لیکن خداوند ییشو مسیح پر اس نے اپنا ایمان بنائے رکھا اور تین سال تک ٹریٹمنٹ چلتا رہا تو تین سال تک میں نے ٹریٹمنٹ لیا تھا ایسے اور میرے کو کچھ سنسیشنز نہیں ہوتے تھے بٹ میرا جیسو مسیح بھی میرا بہت دوڑا فشواس ہے تو کل پہ کل پہ جب میرے کو ڈاکٹر کیسی نے میرے کو بتایا کہ ہاں بیٹے تو اب چل نہیں سکتا تو تو ارنولڈ کے جیون میں اس کے پیاروں نے تو اس کا ساتھ نہیں دیا پر زندگی تو چلنے کا نام ہے اور زندگی کبھی رکھتی نہیں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ زندگی چلے گی تو کتنی دیر تک ارنولڈ اڑنا چاہتا تھا ارنولڈ دوڑنا چاہتا تھا آسمان کی اچھائیوں کو چھونا چاہتا تھا ارنولڈ کو پورا وشواش تھا خداوند یہشو مسیح پر کہ ایک روز وہ دوڑے گا آسمان کی اچھائیوں کو چھوئے گا اس میں ہمبت نہ ہاری اور اپنی زندگی کے پرانے چپٹر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا اور اپنی نئے زندگی کی شروعات کی جی ہاں ارنولڈ نے اپنی لاتوں کو اپنی کمزوری نہیں بنائی بلکہ اپنی زندگی کے سپنوں کی دوڑ شروع کر دی کہتے ہیں مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر تھان لیجئے ارنولڈ نے تین بار میسٹر انڈیا کا خطاب جیتا اور کئی کتاب اور بھی اپنے ناب کیے اسے یہ طاقت صرف اور صرف خداون یشو مسیح کی اور سے ملی میں خداون کی سمرت میں سب کچھ کر سکتا ہوں میسٹر انڈیا بنا ہوں چاہے تین بارے میسٹر انڈیا رہوں ایلیون ٹائمز میں ملی پنجاب رہا ہوں ٹونٹی سیون میں نے ادر ٹائٹلز اور جیتے ہیں اور ابھی میں نے کمپنی ایک سائن کری ہے ہیل لائی نیٹریشن اور مسل نینیا تو آج میرے کو دس سال ہو گئے ہیں ان سے کرتے ہوئے اپریشن ہوا میرا اور بہت سی میرے بے پراتنہ ہوئی میں 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 بھی پراتنہ کری بائبل ریڈنگ ہی میں کرتا ہوں تو آج میں جو کچھ بھی ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے پراتنہ سے پراتنہ کے علاوہ اگر میں بینہ پراتنہ کیے سوچوں کی ایسا میرے ساتھ کبھی ہوئی نہیں سکتا تو پربو ییسو مسیح نے ہی یہ سب مریکل میری لائیف میں کیے میری لائیف میں جو میری لائیف ہے وہ آج دوسروں کے لئے انسپریشن ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ تربو ییسو مسیح میرے کو اس چیز کے لئے استعمال کر رہے ہیں کتنے جوان لوگ ہوتے ہیں جو نشے میں پڑ جاتے ہیں کتنے جوان لوگ ہوتے ہیں جو چوری چکاری کرتے ہیں بٹ خدا نے میرے کو وین چر پہ اس لئے رکھا کیونکہ خدا میں سے اپنا یہ کام لے سکھے اور میں اس کے لئے بہت خوش ہوں جو مجھے سامرد دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں what a powerful testimony we give glory to God for Anand's life دیکھئے کیسے کئی بر خدا وند ہماری شرمندگیوں کو شرمندہ کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ خدا کے طاقت اس کی سامرد کے ساتھ ہوتا ہے اور آنچ Anand نے اپنی گواہی میں کہا میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا وند نے مجھے ویل چیر پہ رکھا اور خدا نے مجھے اپنے قریب لاکر میری زندگی میں مجھے آنششت کرا اور ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اتنی باوجود پر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے انچائیوں کو حاصل کر رہا اور آج شاید جو ایک نومل انسان نہیں کر پاتا لیکن آنند نے وہ دکھا ہے تو میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گی آئیے آنند کی زبانی یہ سب کو جان دیں ہلو ویلکم ٹو شوو آنند آرنود ہلو سب سے پہلے تو ریکل ہوا ہے تو میں اس کو آپ کے ریڈیو کے ذریعے میں آپ کے شو کے ذریعے سارو کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ابھی ریسنٹ سر لگا اور وہ بیک سائی لگی سر کی اور جیسی میرا سر زمین پہ ٹکرایا تو میرے جو فل میری بڈی پیرلائز ہوگی میرے جو ہاتھ ہیں وہ بھی میرے ہنڈیڈ پرسن پیرلائز ہوگئے تھے میرے کنٹرول میں نہیں تھے اور جب میں دیکھا میرے کو لوگ اٹھا رہے اور میرے ہاتھ نہیں کام کر رہے تو میں پریر کری میں کہا یہ کیا ہوگیا تو میں جیسی سے پریر کری ییسو میں جور سے دل میں بولا اور میں نے کھا میرے میری طاقت واپس دے اور تھوڑی دیر بعد ایک میرے ہاتھوں کی طاقت ویسے ہی واپس آگے تو آنند ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے آج خدا کی مہمہ کے لئے اس گواہی کو شیئر کر اور آپ سے پہلے کہ میں انٹرویو کرتی آپ سے بات چیت کرتی آپ کی تیسٹیمنی جو سال پہلے ریکارڈ کری اور اس میں نے دیکھا کہ آنند آپ بہت سکارشمنٹ سے گزرے ہیں جو تاکت دیتی تھی میر کو تو میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ سب کو جب ہم دکھ میں ہوتے ہم مسئیبت میں ہوتے ہیں اس ٹائم میں ہم سب سے زیادہ پرمیشور کے زیادہ سب سے زیادہ کنیکشن میں ہوتے ہیں جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تب ایسا بلکل نہیں ہوتا جب ہم اپنے ورکنگ ڈیز میں ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں بزی ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا بات جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ جو ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے وہ پرمیشور کے ساتھ دکھ میں ہوتا تو بس خدا ہی میری جو سٹرنھ ہے وہ ہی میرے کرتا ساتھ سب کچھ آج تک کا جو بھی میری اچیو منٹ جا رہی ہیں ابھی میں ریشنٹل میں اپنی تیلی بو مووی کر کر آیا ہوں سپریم جو کی سال کی سب سے جا رہی ہے اور ابھی ہم حسن خان اور میں ایک اور مووی بنانے جا رہے ہیں میری الائس کے اوپر اس کا ٹائٹل جو ہے زیرو ٹو ہیرو ہے جی اور ابھی میرے کو ریشنٹل میرے بگ بول سے بھی کال ہے جو آپ کالرس پر دیکھتے ہیں سلمان خان کا پروگرام جی تو بٹ اس میں شاید میں جاؤں یا نہ جاؤں اس کا میں شور نہیں ہوں کیونکہ میرے فیملی جو ہے میرے کو منہ کر رہی ہے وہاں پر جاننے سے میں سچ پہ بتانا چاہتی جب ہم نے آپ کو کالرز پہ دیکھا تھا اور مجھے یاد ہے آپ انڈیاز گار ٹیلنٹ میں پاؤں تھے وہ گرم پانی سے جل گئے تھے میرے پہ بہت بری طریقے سے اور میں نہیں جن جا پا رہا تھا اور نہیں میرے ہاتھوں میں تنی طاقت تھی کیونکہ انٹی پر فارم کرنا تھا اس سے پہلے ایک ریحیسل تھی تو وہاں پر جب میں نے کلائم کیا جب میں رسی کو پکڑ کے اوپر جب چڑھا تو میرے لیپ ہینڈ کا میرا بائچپس کا مسل پھٹ گیا تھا اندر سے تو اتنی بری طریقے پھٹ گیا تھا کہ وہاں پہ ڈاکٹر کروایا اور باکی میں نے پریئر کری اور جیسے میں نے پریئر کری تو وہاں میں نے کسی کو نہیں میں نے بتایا کہ میں انجر ہوں اور نہیں کسی کو پتا لگا میری پر فارم سے اس کے باوجود پہ اپنے اتنا اچھا پر فارم کرا اور ویر سو پر افیو آنند ویر ریلی پر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا نام رکھا آرنالد اچھا نہیں میرا کارٹی آرنالد ہے آرنالد ہے وہ تھوڑا ہنڈی میں آتا ہے میری موم کی چوئیس ہے میری موم نے آرنالد رکھا میرا نام اچھا تو میں سوچا شاید ایک آرنالد ہے بوڈی بلڈر میں سوچا کہ آپ شاید ان کے بہت بڑے فان ہیں اس لئے آپ نے اپنے نام کے پیش آنند آرنالد رکھا ہے جی نہیں ایسا بلکل نہیں ہے چلیے بہت اچھا ہے کہ آنند آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں اور آپ ٹیلگو فلم میں آپ نے کرا اب آپ کی ہندی فلم بھی آرہی ہے تو آنند مجھ یہ بتائیے کہ آنچ وہ لوگ جو کہ ڈسکاریج ہیں وہ لوگ جو کی اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ڈسکاریج ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اتنی بڑی ڈسکاریج میں آپ نے محسوس کر لیکن اس کے باوجود بھی آپ آگے بڑھتے رہے آپ انہیں اس وقت میسج دینا ہیں یا کوئی بھی اپنا ڈسکاریج کوئی بھی اپنا بود جو ہم پرمیش کو دیتے ہیں تو اس کا فیصلہ ہے پرمیش اگر صحیح ہوگا تو ہم اس راستے پر چلائے گا تو اس راستے ہٹا دے گا اس لئے کبھی بھی ڈسکاریج نہیں ہونا چاہی ہمیشہ پریئر گلوری کے لئے استعمال کریں اور جہاں پر بھی آپ چاہے چاہے بولیوڈ میں چاہے چاہے پیلگو انڈسٹری میں جائیں وہاں پر آپ خدا ون یسو کو نہ بھولیں اور ہمیشہ اس کے نام کی بڑھائی کریں جی بلکل بلکل میں کبھی بھی میری جو بھی لائف ہے پر ہوئی ایسو کا نام ہی میں آگے لکھے جاؤں گا جی آمین اور تھانگ ی سو مچ آنند مجھے جو کرنے کے لئے آج دو بوئیس ایش پر اور وی ہوپ ویش آپ کے لئے بہت بہت اچھا سب کچھ ہوں اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ گوڈ بلس اور بہت 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 آنند آرنال جنہوں نے آج اس وقت مجھے جوئن کر رہا تھا دو بوئیس ایش سٹوڈیوز میں میں ہوں شیری اور آپ دیکھ رہے ہیں دو بوئیس ایش کو اور اس وقت پروگرم میں آگے پڑھتے ہیں اور میرے اگلے کالر ہم خداون کا شکریہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہر کو اگلے شکریہ کرتا ہوں میں لے کے تیرا مام آدھر اور دھنیا با آج تیرے نام شکریہ 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 کے سن دیار موسیقی شکریہ شکریہ تیری ہے سب کچھ تُنے رچایا ہے تیرے تیرے جیسا کیا ہے کیا دے سکتا ہوں کیا نہ سکتا ہوں کہتا تجھے بس شکریہ کیا نہ سکتا ہوں کہتا تجھے بس شکریہ 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 کیا سکتا ہوں کہتا کیا نہ سکتا ہوں کہتا شکریہ 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 میں اس تیمٹیشن سے وہاں نکلیں گے اور آپ کی زندگی میں چاہے چیزیں کتنی بھی بری کیوں نہ لگیں آپ اپنے آپ کو کہیں گے دس میں بھی ہارڈ پر میں اپنی زندگی میں آگے پڑھتا رہوں گا اور اس وقت مجھے جوئن کرے ہیں پاسٹر ڈانی چرنگی اور آئیے ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں ویلکم 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 شیری بہت بہت شکریہ اور اور یایس گوڑ آفٹرننگ گوڑ ایوننگ اور جا مسیح کی اسلام علیکم سسری خال نوستے ویرہیور یو آر جتے ہوئی تسی ہے گے تینا بہت سارا پیار میرے لوگ اور اجدیر جڑی ٹاپک شریف نے جیسائیڈ کیتی جا پک کیتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکارجمنٹ تاہ او دے بارے اپا دو منٹ تن منٹ اپا شیئر کریں گے اور میرے پین میرے پراہ شاید تسی کروی بیٹھے ہوں شاید ایس ویلے تسی تسکارجڈ ہوں گے اور تسی سوچ دے ہوں گے کدہ حل اور کس طرح میدے بچوں نکڑ سکتے ہیں کدھ نکڑ سکتے ہیں گے سو اج اپنے ہی تیان کر دے ہیں گے اپنے دونٹ فکیٹ تاہید اپنے فون نمبر شریف نے آرڈی پلگ کر دیتا ایمیل آرس بھی پلگ کر دیتا ہے گا دو گت انٹرچ ویدے سارے نا ضرور کانٹیک رکھنا اور ساڑے پروگرامز ادن رہن گے اور شروعات کتی ہے گیا اور خدا برکت دے گا لیٹس گو انٹو دے گا دیجیو نو تنہوں پتا ہے گا کہ ایک اپی ڈیمک سٹیجیز ہوئی ہیں ہوئی ہیں ایک طرح دی پلیگ ہوئی ہوئی ہے اور سارے ملکان دے وچھ ہارے کانٹری دے وچھ اہے جڑی بیماری ہے گیا اہے پھیل رہی ہے گیا اور اہے جڑی بیماری ہے وہ کینسر نہیں ہے وہ دائی بیٹیس نہیں ہے وہ فلو نہیں ہے اور بھی جڑی بیماریاں ہیں گیا انہوں دے وچھ اہے فٹ نہیں ہندی دی آوٹ پریک جڑی ہے گی وہ بہت ڈیڈلی ہے اور بڑی خطرناخ ہے اور وہ اپنوں جے دیکھے جب آج کے لیے بیماری دے نام ہے گا وہ ہے گی اپی ڈیمک آف ڈیسکارجمنٹ ڈیسکارجمنٹ جڑی چیز ہے گی اہے بندے نو توڑ دن دی ہے گیا it's a universal thing مطلب ساری دنیا دے وچھ اپیل رہی ہے گیا اور اہے دی کوئی بندہ ایمیون نہیں ہے گا تو دسکارجمنٹ everyone جننے بھی ہے گیا ایک نا ایک تایم دے وچھ ضرور ڈیسکارجمنٹ دے وچھ ہوئے ہون گیا it's a recurring disease مطلب being discouraged one does not give one the immunity ڈیسکارجمنٹ دے وچھ ہو جاندی ہے ڈیسکارجمنٹ دے وچھ ہو جاندی ہے تکی you're in trouble you've got the disease people can become disheartened and discouraged wherever they are whatever color they are جہاں جتھے بھی ہو رہندے جڑی بھی زبان ہے گریب جہاں امیر جس طرح بھی ہے کہ پھلا سپر سٹارز ہے اور پھلا نومل بندے ہیں گیا سارے ہی اس بماری نہ ایفیکٹ نہ ڈگ پھندے شکار اپا بن جاننے ہی گیا دو تراندی ایہ ڈسکارجمنٹ ہے اکتہ ہے انٹرنلی کہ جلی اپا اندروں اپنے دماغ دے وچھ ہو پا سوچ دے ہیں گیا اور اپا ان پلے گراؤنڈ بنا لینے ہیں گیا اور اتھے دبارہ دبارہ ہو فلم چل دی رہن دی ہے گیا اور thoughts چل دی رہن دے گیا دن رہا have you ever had a night جانتا سی کدیوی جلو جسی ڈسکارج رہ گیا کہ پیڈو کو نیند نہیں ہائی اندی تسی پہ نہیں سکتے تسی پاسے لینے رہنے ہی گیا کہ وہ مڈک مڈکی اہو ہی خیال ہاندے رہنے ہیگیا that's جنہ کھنے انٹرنل دیسکارجمنٹ ہے ایک ہے گی outward دیسکارجمنٹ جدو تسی کوئی لفز سون لینے ہی گیا even your husband your wife بچے leaders کہی بندی کہ سکتے ہیں گے ایک کھ لفز کیا نہیں and you get discouraged if you want to defeat discouragement میری پہن میری پہن میری پہن میری بچے the most important thing you can do is to remember God کوئی doctor کوئی scientist کوئی نی علاج ادا کر سکتا ہے صرف ایک doctor on the doctor اور اوڈانا ہے یسو اوہی تانو ایس با ماری دبچو شفا تے سکتا ہے I don't know about you میں نہیں پتا بھی شاید even Sherry کہ if ever you've been discouraged but it's easy for me to forget God when things are tough جیدو کوئی چیز اپنے ایدنی آجان دے گی it's so hard it's so tough to get out of it and then I need to be reminded that He is always there خی اپنا خدا ہمیش شاں اپنے نال رندا ہے گا He never leaves us He will never forsake us and that He will always be there for you no matter what the situation جیدوی situation دیوی تسی ہو موگے اپنا خدا اپنے نال رے گا so we're reminded that He is a great and awesome God God is more than able to deal with your issues with your discouragement He can deal with it so when you're down turn your attention from your discouragement to the one who is able مطلب او جڑا کچھ کر سکتا ہے گا it's no good going to other people it's no good going and talking to your next door neighbor or nothing نہیں you need to get down on your hands and knees you need to pray and you need to talk to God do you know God has been faithful in the past right خدا ترین دواما اگیوی آنسر کر کے آیا پر اپا جلدی پل جاننے اپا انسان ہے گیا and He has promised to be faithful in the future remember the Lord remember His promises remember His goodness remember His power ہمیشہ تسیئے یاد رکھنا کہ ادھے وعدے سچے ہے گیا remember His goodness ادھے جڑی ہے گیا برکت اوہ آسم ہے and اپنا جڑا خداوند ہے گا او مہان خداوند لشکراندہ خداوند ہے اور سچا اور زندہ خداوند ہے جڑا اپنے لئے انتظار کرتا so my brother and my sister if you are discouraged today I would highly recommend that you have a dose of prayer sit down pray to your God in secret and He will reward you openly اپنا کمرہ بند کر کے فرات نہ کرو تتہا خدا تتہا ضرور برکت دیو دا آمین آمین well that was an encouraging thought پاسٹا جانی اور میں بہت بہت اس وقت آپ کو encourage کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا حالات ہے جو کہ آپ کے control سے وہاں ہے تو اس وقت آپ فون کریے کا اور believe کیجے کا power of prayer میں کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کی ضرورت کو آج پورا کر سکتا ہے اور وہ اپنے سوپر نیچرل طریقے سے آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک سونگ کی طرف چلیں میں پاسٹر جی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عرفان کے لیے prayer کریں اور سنیل برنداس کے لیے prayer کریں اور ہمارے دانش مستقایت جو کہ ہمارے پرانے لسنر ہیں کہ میرے لیے میرے پریوان کے لیے اور ہماری جو بھی problem اس کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی نام اس وقت ہمارے پاس خدا ناموں کو جانتا ہے تو آپ ان کے لیے سپیشلل دعا کریں آمین لسنے میری خدا خدا سچ و زمین دمالک خدا تیرے مری اسی اپنے ہاتھ جوڑ دیں گے خدا کہ تُو بینتی کر ساڑھی آواز سن خدا تو موسی صدق خدا تو ابراہام تو خدا تو دعوت دو خدا ہے تو صدق خدا میری شہری دوی خدا ہے خدا ایس ویلے تیری حضور تیری پاک رو ایس کمری دوی اور جڑی بھی ایکوپمنٹ جو کچھ بھی چال دی جت بھی ساڑی آواز جان دی ہے خدا ایس تیری مرے ہی پراتنہ کر دیں گے کہ جنہ دی نا ایس کمپیوٹر سپرین دی آئے خدا دی ضرورتہ نو تسی جان دائے گا میری دوائے خدا کہ تسی انہوں شفہ دی خدا انہوں چگیائی دی خدا انہوں اوہ چیز دی چو کار دو خدا اور تسی ریلیوان خدا دی زندگی دی خدا دی تسی آپ آکے خدا دی خدا سکر these prayers that have come in and are on the screen right at this moment that the اور آئیے اسی کے ساتھ ہم پروگا میں آکے پڑھیں گے اور ہم آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں اس بہت پیارے سے سانگ کیور اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور اگر ابھی بھی آپ کے پاس time ہے آپ ایمیل بھی کر سکتے ہے اسے موسیقی اے روحے پاک خدا بندہ آ مجھ میں تُو بس جا اے روحے پاک خدا بندہ آ مجھ میں تُو بس جا میرے پاپوں کو کر دے مجھ سے جدا میرے پاپوں کو کر دے مجھ سے جدا رہ ہوں تیری حضوری میں ہے یہ دعا رہ ہوں تیری حضوری میں ہے یہ دعا چاہ مجھ میرے چاہ مجھ مجھ چاہ 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 اوروں کی اندھیری راتوں میں میں شم میں بن کر جلتا رہوں اور غم سے بھر اس دنیا میں میں خوشیوں کے رنگ بھرتا رہوں میں تیرے جیسے کام کروں میں تیرے جیسے کام کروں مجھ کو یسو تو اپنے جیسا بنا مجھ کو یسو تو اپنے جیسا بنا موسیقی مجھے دھوکیں نیا تو کر دے یسو تیرے ساتھ جیوں تیرے ساتھ مروں تیرے جیسے یسو میں کام کروں دے مجھ کو تو اپنے روح کا مسا دے مجھ کو تو اپنے روح کا مسا رہوں تیری حضوری میں ہے یہ دعا موسیقی موسیقی میں کچھ نہیں تیرے سوا میں کچھ نہیں تیرے سوا کچھ کل کا جو سوسائیٹی ہے وہاں پر ٹینیجر سے لے کر اولڈ پیپل جو ہیں ہر ایک ایج میں ڈسکاریجمنٹ کبھی نہ کبھی انسان کو ضرور محسوس ہوتی ہے تو اچھا ہے کہ ڈسکاریجمنٹ کے ساتھ رادہ دن کی انسان گر چاہے اور ٹوٹ چاہے جیسے ہم نے آنند کی گواہی دیکھی کیسے انہوں نے ڈسکاریجمنٹ کو شرمندہ کر پر آج وہ اتنی اچائیوں تک پہنچیں تو ایسی ہمیں بھی اپنی لائف میں ضرور کرنا چاہیے اور فائت کرنا چاہیے شری ڈسکاریجمنٹ is one of the most powerful tools سف تو پہر فول ٹول اے اور اے اٹنے سار ایک انسان نے افیکٹ کر دے whether you're old, whether you're young, whether you're you know, whether you're rich, whether you're poor whatever, جو جیڑے بھی انسان ہے گے, it affects you and سکاریجمنٹ can slowly come in just to remind our listeners کہ ایک میں چھوٹی چیہ کہانی دے اندازتا ہے گا اور اے ایم نہ تسیئے ہمیشہ when it comes to your thoughts you can fight it شیطان we have to agree is a very big force yeah don't forget اوہ خدادہ ریٹ ہمان داد ہے گا تاکڈوں یونسٹ آگیا ہی چند جیڑوں یونسٹ آگیا اندازتا ہے گھر آگیا اندازتا ہے خدادہ اندازتا ہے گھر آگیا شیطان نے امیدیگا سارے بیٹھے تاکی اور سارا نکنید دیکھو بھی مینکانڈ ہے اینا انکریس ہوئی جاندہ ہے گا اینا نو اپنے خدا دن دے اینا پیار کر دے گے اینا دن رات دعا دے چلا گیرن دے گے یا فیتفل یا تو سی ایدان دا ٹول انوینٹ کرو ایدانی چیز اتیار تو سی اتیار کرو کہ جیڑا اپن اینا نو جا کے اپنے دیسٹروئی کریے در سوری انکری انکیان جی ایدان کدان ہوا بردیس آبار دا شیطان کندن نی اید اکو چونی ایک ارسکر دے گا ای بوات شاہر ہیں فی دن ایوینجلی ایک نیک یا جدا ہوا باڑا لیڈر سگا اکندہ دے گا اپن ایس دسکار جیاندہ جی اپن اینا نو دسکار جگرد مانگے کچی نیکر سکتے سو او جھڑی ویچ او جھڑا ٹول او جھڑا تیار ہے وہ ہے دسکاریجمنٹ اور it is very powerful اور ان انڈر آپا Vilni لاینا جاید ہے آپ انہوں نے بھی ہمیشہ آپ نے اپنے آپ نو تیار ہونا جاید ہے جنوی دسکاریجمنٹ ہوں دی ہے دروں دسکاریجمنٹ ہوں گناڈی ہے کچھ اور آپ لوگونگوں کو گناہ چاہتے ہیں آپ رمیمبر یا جو گرد کاری جید ہے ہمین اور یہ ہے کہ جب دسکاریجمنٹ انسان کے زندگی میں آتی ہے تو وہ بلکل گیوپ کرتے تھا کچھ کرنے کا مننی کرتا اور دیرے دیرے کر کر یہ دپریشن کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے discouragement it will lead you to death of course it is a sin and the wages of sin is death so discouragement ہوئی جہور بیماریا ہوں گیا آج دیکھو تو سی discourage تو سی چھوٹے جو 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 جے تو سی اوہی encouragement دے ہوں گے it will bless him yes encouragement is from god discouragement is from satan مطلب شیطان شیطان ہاں جے now if we didn't encourage you or the countless جننے بھی اپنے پریزنٹر سگے اسی جے انہا نو train نا کر دے اسی جے انہا نو encourage نا کر دے اور کئی اندھا majority of them کوئی نہیں پریزنٹر سگے اسی ایتھے پریزنٹر انہا نو خدا دی برکتنا سی انہا نو کیا� Buenos Bares Мы't got the medicine for you this will work encouragement is from god and discouragement is from the enemy so that is a very very good point let's pray اب ہمارے پاس request نسرین کی جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی کی بلیسنگ کے لیے دعا کریں سرفراز بھائی جو ہیں وہ اپنی گوڈ ہیلتھ کے لیے دعا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ دوست ہیں جو کہ اس وقت شہ نواز عالم انہوں نے بھی کہا کہ دعا کی جائے اور ہماری ایک اور بہن ہے جنہوں نے کووارجیت سنگھ وہ انجینئرنگ کے ریزلٹ کے لیے چاہتے ہیں کہ دعا کی جائے تو پاسٹر جانی میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور ان سب کے ناموں کو لے کر آپ دعا اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرم کو کوئی بھی پرابلم ہے آج کسی بھی بات کے ساتھ آپ ڈسکارش ہے آپ اپنا ہاتھ اس کمپیوٹر کے سکرین پر رکھ سکتے ہیں بیکس خدا مائلز اپاٹ ہو کر بھی آج اس کی طاقت اس کی سامرد آپ کی زندگی میں آج کام کر سکتے ہیں اگر آپ وشواث کریں اگر آپ وشواث کریں گے تو اسٹوڈیو سے بیٹھے ہی آپ اپنی ہیلنگ کو ریسیف کر لیں گے تو جب پاسٹر جی آج دعا کریں گے ریسیف کیجے گا خدا سے پیت کے ساتھ اور جو وشواث کرتا ہے وچن کہتا ہے وہ پا لیتا ہے اگر آپ وشواث کریں گے تو آج جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ اسے پا لیں گے تو پاسٹر جی پلیز آپ دعا کریں نای فیر سکتے ہیں جی پر پیس بک پیجیے فیس بک ڈتکام فورد سلسچ فریسی پیس بک اپنے پرگرمز ہوروھ ہی انکریز کر رہی گے ہی چونے ہی گے کہ تو سی ساتھے دے واستے دیا کرو میں تیاری دے واستے دیوار کا لگ رہا ہے گا اپنے گتنے تک سکتے ہیں اپنے گتنے تکو خدا انتہ نو ایس لے خدا انتہ نو بلیس کریں گے عمی اپنے страх مجھے دو جا رہے ہی میرے خدا رہے ہوں مجھے خدا رہے ہوں شکریہ کیا ویدے رہا جیسے تطورہ خدا رہے ہی آسان دعا کرنے لگے ہیں کہ میرے خدا تو جتنے بھی ساڑے پہن پراہ بچے خدا ہزارہ در hey ہزار ہو سکتے ہیں خدا رہے ہیں خدا رہے ہیں بیمار یا جانا کوئی پریشانی ہے خدا رہے ہیں جہاں تکلیف ہے جہاں پین ہے جہاں چارٹلس ہے خدا بن ییسو میں تیرے مورے فریاد کرتا ہوں خدا بن کہ تو رحم کر دے تو ترس کھالا خدا بن تو جنہیں بھی ایسو بھی لے خدا بن تیرے مورے جکے ہوئے ہوئے گئے خدا بن انہیں دیتے خدا بن اپنی برکپا اور اپنی پاک رونہ خدا بن ییسو کہ تو اسی انہیں پینیٹریٹ ہوگو اور خدا بن انہیں جنہیں بھی بیماریاں جنہیں بھی پرابلم سے گیا او ایس ویلے خدا بن او دور جان خدا بن اور سانو اچھیاں خوش خبر دیا تیسٹمنی آن خدا بن کہ میں پہلو بیمار سی پر جدن ہندہ سی کٹھے رال مل کے پین پراما نے دعا کیتی خدا بن ییسو تو شفاہ دیتی اور میرے پین میرے پرام ایس ویلے بھی برکپا دے گا اس سب کچھ اسی اپنے تبوییس مسیدنا دیوچ مانگ لینے آمین اور اسی کے ساتھ دیجے کم مجھے اور پاسٹر ٹانی کو اجازت ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت گاڈ بلس آن با بائی با بائی ایپ جوئی نہ کرو تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے گی مجھرم نہ ٹھہراؤ تم بھی مجھرم نہ ٹھہرائے چاہوگے خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤگے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لئے ناپا جائے گا سندش موسیقی موسیقی میری بھی بہت سندر بہت اچھی تھی لیکن اچانک میں ایسا ہوا کہ وہ چھے مہینے کی ہوئی اسے ٹی وی کی بی ماری ہو گئی اور ٹی وی کی بی ماری اچھی ہوئی کہ ہم نے اس کو دیکھا اور سندر سی بچھی کو ایک سمیہ سے وہ بیٹ رہ پڑھی تھی آخری سٹیج سے تہا اور ہم ماتا کیا اور میں اپنی ممی کے ساتھ ہم لوگوں کو بتاتا ہے یہ آدمی ساتھ کن رہی ہے لیکن ہم نے گتنا پہ آکے پرمہیشور سے براہت نہ کیا پھر پربو یہ بیٹی کو دونے دیا ہے اگر تیری اچھاؤ تو پربو اسے بچا لے ورنہ جو دونے دیا ہے دونے لیا ہے پربو اس کے لئے ہم تیرا دنیواد کرتے ہیں پربو یہ آخری ساتھ بین رہی ہے پربو کا پرمہیشور اور ہم نے جیسا ہی روتے ہوئے پربو سے ساتھ نہ کیا پربو سے مانگا اپنے بچی کو پرمہیشور نے ایک شمکار کیا اور ہماری بچی کو جیسے سانس نارمل تھی اس طرح سے نارمل سانس میں دھال دی اور وہی بچی جو لوگ کہتے تھے جب دیڑھ کال کی تھی کہ یہ چھ مینی کی بچی ہیں آٹھ اور مینچوں تڑھنے بات ہو کہ اس بچی کو اتنا سندھا